ارشان کوٹ میں بچہ حوالے کی کیس کی سامات کے حوالے سے عدالت نے بارہ سالہ لڑکے کو خالہ سے لے کر باپ کے حوالے کر دیا ہے ارشاد بی بی بھانچے کی جدائی میں غم سے نڈھال ہو گئی بات کر لیتے ہیں ارشد علی ہمارسات موجود ہے ارشد بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے جی وانور اڈیشنل سیشن جائے جو نے جو ہے وہ حنید محمد کی درخواست پر کیس کی سامات کی عدالت کے روح کی بارہ سالہ مرکی کو جو ہے وہ پولس نے اپنی جو ہے وہ خالہ سمیت کمرہ عدالت میں پیش کیا وکلا کی بحث کے بعد جب عدالت نے بارہ سالہ اس کے بھانجے یعنی کہ ماجد سے پوچھا کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے تو اس نے دیان دیا کر میں اپنے باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں جس کے بعد جو ہے وہ فوری اشاد بی بی نے عدالت کو محاطب کرتے ہوئی کہا کہ میں نے اپنے بھانجے ماجد کو بیٹوں کی طرح پالا ہے لہذا عدالت جو ہے وہ میرے ساتھ بھیجنے کے احکامات جاری کرے تاہم جو ہے وہ عدالت میں بھکلا کی بحث کے بعد فیصلہ جو ہے وہ باپ کے حد میں دکھتے ہوئے بیٹے کو باپ کے ساتھ جانے کے احکامات جاری کر دی تاہم جو ہے وہ جو خالہ تھی شاہ بی بی وہ ہاتھ عدالت میں احتجاج کرتی رہی اور دہائی دیتی رہی اور کہتی رہی کہ بھانجے نے جو ہے وہ اس کو اپنے بیٹوں کی طرح پالتی رہی تاہم جو ہے وہ آج وہ بھی میرے ساتھ بے وفائی کر گیا شکریہ آپ کا عرشت علی